دوہزار دو گودھرہ کانڈ میں سابرمتی ایکسپریس میں آگ لگانے کا جو معاملہ سامنے آیا تھا اس میں آٹھ دوشیوں کو سپریم کورٹ نے زمانت دے دی ہے بڑی خبر آ رہی ہے عمر قیاد کی سزا کاٹ رہے تھے یہ لوگ جنہیں راحت دی گئی ہے سترہ سے بیس سال کی سزا اب تک کاٹ چکے ہیں یہ دوشی چار دوشیوں کو زمانت دینے سے سپریم کورٹ نے پلحال انکار کر دیا ہے ان کی نچلی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی لیکن ہائی کورٹ نے عمر قیاد میں اسے تبدیل کر دیا تھا بڑی خبر گودھرہ کانڈ کو لے کر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی حال فلحال ایک اور خبر گجرات دنگا کو لے کر آئی تھی نرودہ گاؤں میں جو دنگے ہوئے تھے اس میں بھی کورٹ نے جو آروپی تھے انہیں زمانت دے دی تھی انہیں بری کر دیا گیا تھا آشیش بھارگف ہمارے سہیوگی زیادہ جانکاری ہمیں دیں گے آشیش کیا اپ ڈیٹ ہے جن آروپیوں کی جن دوشیوں کی سزا کو بڑھایا گیا ہے مطلب جن جنہیں زمانت نہیں دی گئی ہے اس کے لئے کیا ترک کورٹ نے دیا جی دیکھیں بہت بڑا فیصلہ سپرین کورٹ نے یہاں پر سنایا ہے گجرات سرکار لگاتار ویروت کر رہی تھی گجرات سرکار کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی دوشی زمانت پانی کا عدی کاری نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ باری سمیہ سے پہلے جو رہائی کی یوزنہ ہوتی ہے سرکار کی اس کے تحضیوں میں رہا نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ کان بہت جگنے تھا اور وہ صرف پتھراؤ میں سامیل نہیں تھے بلکہ ان کی وجہ سے ان سرک لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے سیرے طور پر یہ کہا ہے کہ دوشی جو ہیں وہ سترے سے 18 سال تک جیل میں بند ہیں ایسے میں اپیل سپریم کورٹ میں جو ان کی پینڈنگ ہے اس میں ابھی وقت لگے گا اور اپیل کے دیا ہی وہ 17-18 انیس 20 سال جیل میں ہیں اس لیے ان کو ریاض کیا جا سکتا ہے ان کو ریاض کیا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ نے انہیں ریاض کرنے کے عادے دیئے ہیں حالانکہ چار ایسے دوشی ہیں جن کے اوپر جو دوش ہے وہ کمدھیر ہیں ان کے اوپر جو ان کو پہلے سرائل کورٹ کے سجائے موت ہوئی تھی جس کو بعد میں ہائی کورٹ میں سبیر کرنے کے عادے دیئے تھا ان کو اور فیلال زمانت سے سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آگے اس معاملے کو سنیں گے تو سپریم کورٹ نے آٹھ لوگوں کو زمانت سے یہ کہا ہے کہ وہ سرائل کورٹ جو ہے ان کی شرطوں کے دوارہ جو شرطیں لگائی جائیں گے ان کے آدھار پر وہ زمانت پانے کے عادی کاری ہوں گے تو فیلال بڑی خبر یہ ہے کہ آٹھ ایسے دوشی ہیں جن کے اوپر جن کی تب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر صرف پتھاؤں کرنے کا دوش تھا وہ پوری طرح ساجش میں شامل نہیں تھے ان کو عمر قید دی گئی اور خود وہ سترہ سے بیس سال جیل میں ہیں اور اپنی نے ان کی سپریم کورٹ سے لگتا ہے ایسے معاملے میں ان کو زمانت سے وہ اہدار بن جاتے ہیں لنبا وقت وہ اہدار دے ہیں جیل کے دیتا یعنی کہ آٹھ دوشیوں کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ اپنی سزا سترہ سے بیس سال کے سزا کارٹ چکے تھے اور چار اروپی ایسے ہیں جنہیں زمانت نہیں دی گئی ہے کیونکہ نچلی عدالت نے انہیں فانسی کی سزا سنائی تھی دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں آشیش ابھی نروڈا گوہ میں جو گودھرا کانٹ کے بعد وہاں پر دنگا ہوا تھا اس کانٹ کے جو اروپی تھے انہیں بھی سپیشل کورٹ نے زمانت دی ہے اور اب گودھرا کانٹ کے اروپیوں کو بھی رہت ملی یہ دیکھیں ٹائمنگ کی بات ہم عدالت میں یہ راجنیسک باتیں ہوتی ہیں راجنیسک چیزیں ہوتی ہیں عدالت میں ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے آج کے لئے نشط تھا ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ آف ویس معاملے کو سنا گیا ہے ہفتے اس ماملے میں سنوائی بھی ہفتے بھی کورٹ نے بولا تھا کہ وہ ان آٹھ لوگوں کو زمانت دینا چاہتا ہے کیونکہ ان کے اوپر آروپ سنوائی اتنے سنوائی نہیں ہیں آج کی تاریخ بھی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ضرور ہم یہ کہیں گے کہ جس وقت ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہیں نہ کہیں ان آٹھ دوشیوں کے لئے پڑی راہت لے کر آیا ہے جب دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ان کو زمانت دی ہے اور یہ کہتے ہوئے زمانت دی ہے کہ ایک لمبا وقت وہ جین میں بیتا چکے ہیں اور ان کی اپیل ابھی سننے میں یہاں پر ٹائم لگے گا لیکن سپریم کور نے اس سے ساتھ بھی بیلنس اشادش کو اس طریقے سے کیا ہے کہ ان چار دوشیوں پر زیادہ گہن تبیر آروپ سے دھریت تبیر دوش سے ان کے زیادہ بڑی خوبی کا ساورمتی ایکسپریس کو جلانے پر تھی جنہوں نے دروازے پلس کیے جنہوں نے آگ لگائی تھی ان لوگوں کے لئے ایک ویستہ کی ہے کیونکہ ان کو نسلی عدالت میں موت کی سجا دی تھی اور آئی کورٹ میں کمیوٹ کر دیا تھا موت کی سجا کو تبدیل کرتے ان کو فیلال راہت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے معاملے کی سنوائی آگے بھی چلتی رہے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے بیک ٹو بیک دو فیصلے آئے ہیں ایک پہلا فیصلہ ویسیش عدالت سے گجات کی نوردہ گان میں اور دوسرا سپریم کورٹ سے سابرمتی ایکسپریس کو لے کر جہاں سے ادراج میں دنگے شکل ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور دیکھنے والی بات ہے اور لوگ پھر جوڑیں گے بھی ایک کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا دوسرا سپریم کورٹ کا یہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ آیا شکریہ آشیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو بتا دے دو ہزار دو میں سابرمتی ایکسپریس ٹرین میں آگ لگانے کا یہ کیس ہے جس میں دوشیوں کو سرزا سنائی گئی تھی ان دوشیوں میں سے آٹھ دوشیوں کو اب کورٹ سے رہت ملے